تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے پنجاب کے سیاسی کلے میں نون لیگ کی مضبوط دیوار ٹوٹ گئی نون لیگ میں فارورڈ بلوک بننے کی خبریں درست آبیت سپیکر پنجاب اسمبلی کے انتخاب میں بارہ متوالے کپتان کی ٹیم کے ہامی نکلے چودری پرویز الہی اپنے ٹارگٹ سے بھی زائد بوٹ لے اڑے تحریک انصاف اور کافلی کے ووٹوں کی تعداد ایک سو چیاسی تھی جبکہ نون لیگ کو ایک سو آباسٹ میں سے وے ایک سے سنتالیس ووٹ ہی مل سکے پنجاب میں نون لیگ پہلے انتہان میں ناکام کپتان کے لیے میدان صاف سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کی سیٹیں اپنے نام کر لیں چودری پرویز الہی دو سو ایک ووٹ لے کر پنجاب اسمبلی کے سپیکر منتخب نون لیگ کے اقبال گجر صرف ایک سو سنتالیس ووٹ لے کر شکست سے دو چار پی ٹی آئی کے دوست مزاری ایک سو ستاسی ووٹ لے کر ڈپٹی سپیکر بن گئے نون لیگ کے وارث کلو ایک سو انسٹھ گوٹ لے سکے ہمارے لوگ کدھر گئے ڈھونڈو لیگی قیادت کو ٹینشن پڑ گئی حمزہ شہباز کا انکوائری کا حکم خاجہ ساد رفیق کو باغی ارکان کو ڈھونڈنے کا مشن سونپ دیا الیکشن میں مبینہ دھاندی پر نون لیگ کا وائٹ پیپر شائع کرنے کا اعلان حمزہ شہباز کہتے ہیں سپیکر کے الیکشن میں ہمارے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا نون لیگ کے کارکنان کو جہازوں پر بنی گالہ کی یاترہ کروائی گئی اگر ہارس ٹریڈنگ نہ رکی تو اسمبلی کو نہیں چلنے دیں گے اپنا مقادمہ جمہوری انداز میں ہی لڑیں گے پیپلز پارٹی کے دو جیالے باغی نکلے پنجاب اسمبلی میں پیپی کے ساتھ میں سے دو ارکان نے قیادت سے باغاوت کی پیپی پی پارلیمنٹیرینز کے جنرل سیکرٹری فرحت اللہ بابر نے شکاوز نوٹس جاری کیا ذرائع قیادت کے فیصلے کے خلاف جانے والے ایم پی ایز نبیل رئیس اور غزنفر سے جواب طلب سپیکر کے بعد اپنی سپیکر بھی ہمارا نون لیگ سے پنجاب چھن گیا حکمت سے باہر رہنے والے اپوزیشن نہیں کر سکتے نون لیگ کا ووٹ بینک سب نے دیکھ لیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام کا اعلان عمران خان خود کریں گے رانوما پی ٹی آئی عبدالعلم خان کی میڈیا سے گفتگو چہدری پرویز الہی کی حل برداری اور خطاب کے دوران شدید ہنگام آرائی پنجاب اسمبلی کا ایوان مچھلی منڈی بنا رہا لیگی عراقین نواز شریف کی تصاویر اٹھا کر گو سپیکر گو کے نارے لگاتے رہے ایوان کے باہر پرویز الہی کی حق میں نارے مٹھائی تک سے جمہوری طریقے سے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہوا ہم نے نون لیگ کی خواہشات پر پانی پھیر دیا نون لیگ والے اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں عوام کی مفاد کے لیے اچھے فیصلے کریں گے سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو نئے پاکستان میں ہوسٹ ٹریڈنگ کی صدائیں پی ٹی آئی نے ہمارے چھابے میں ہاتھ مارا پاکستان میں ہوسٹ ٹریڈنگ کی گئی جہاز اور ایٹی ایم مشینوں کے ذریعے ارکان کو خریدا گیا تحریک انصاف میں نئے پاکستان کی تیڑی بنیاد رکھی ہے خاجہ سعاد رفیق کی میڈیا سے دکھ دو شہباز شریف گھنٹہ گھر بنے رہے ان کے سابزادے انہیں آج یہ پنجاب اسمبلی میں لے آیا ہے اپوزیشن ٹریڈنگ کے طور پر خاجہ سعاد رفیق کی ایک سیلیت شیاسی کارکن کا اور لیڈر آگ دی اپوزیشن ان کا حق تھا پی ٹی آئی پنجاب میں اپوزیشن کا مقابلہ عوامی خدمت سے کرے گی ہم میمبرانے پنجاب اسمبلی کو فنڈز نہیں دیں گے لوکل گورنمنٹ کے ذریعے ترقیاتی کام کروائیں گے نون لیگ نے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن بینچوں کا انتخاب کر کے شکست تسلیم کر لی میاں محمود الرشید کا خاجہ سعاد رفیق کے بیان پر رد عمد عامدن سے زائد اساسا جات کا معاملہ سابق وزیر آزم چوہدری شجاعت حسین کی نیب میں پیشی نیب حکام کی ڈیرھ گھنٹے تک پوچھ گی چوہدری پرویزی لاہی لازمی شرکت کے باعث نیب میں پیش نہ ہوئے گرفتار آہد خان چیمہ جیل میں بیمار پڑ گئے جیل ڈاکٹر کی آہد چیمہ کو پوری ہسپتال منتقل کرنے کی سفارش اعتصاب عدالت میں بھی درخواست جمع کرا دی گئی جشن ازادی پر ہوائی پائرنگ کی ضد میں آنے والی لڑکی دم توڑ گئی ملتان روڈ کی حیائشی فاطمہ گلزار تین روز بعد بھی جنرل اسپتال میں جام بر نہ ہو سکی اسپتال انتظامیاں پوست مارٹم نہیں کر رہی وراسا کا الزام انسانیت سوز واقعہ گجرپورا میں ڈکیتی کے دوران بتیس سالہ خاتون سے زیادتی تین داکو ناکدی اور مرسائیکل لے کر پرار تحال مقدمہ درج نہ ہو سکا ڈی اے جو آپریشنز کا واقعہ کا نوٹس متاثرہ خاندان کو انصاف ملے گا شہزاد اکبر کی یقین دیانی ڈالفن سکوارڈ پیرو سمیت دیگر پولیس فورسز ناکام ڈاکو بے لگام ڈکیتی کی وارداتوں میں خوفناک حد تک اضافہ نشتر قولونی میں ڈاکو بے لگام شہری سے ساٹھ لاکھ روپے لوٹ کر پرار ایک ہفتے بعد بھی ملزم گرفتار نہ ہو سکے گوال منڈی میں ڈاکو موامر خاتون سے رقم چھین کر رفو چکر بارداتوں کی سیسٹی وی فوٹیجز لاہور نیوز نے حاصل کر لی گلشن رابی میں ایڈیم مشین پر شہری سے پیسے لوٹنے والا ملزم گرفتار شفیق آباد میں ناماروم اپراد کی فائرنگ سے مقامی عدالت کا ملازم قتل لوہہ کینکار رابی روڈ پر احتجاز ٹرافک کا نظام متاثر رہا گاڑیوں کی لائنیں لگی رہیں پولیس حکام کی ملزم گرفتار کرنے کی یقین دہانی پر مظاہری ملتشک پانچ من پسند کمپنیوں پر الڈی اے کی نوازشات پانچ سالہ دور حکومت میں پانچ کمپنیوں کو ترقیاتی فنڈز کا نوے فیصد ہیستہ دیا گیا پانچ کمپنیوں کو انہاسی ارہ پچھتر کڑو ستائیس لاکھ تیرہ ہزار روپے کے ٹھے سے دیئے گئے عزیز بٹی زون میں سفائی کے ناقص انتظامات بلدیاتی نمائندے البیراک افسران کے خلاف پھٹ پڑے اجلاس میں بدمزگی ڈیپٹی میر میں مداخلت کر کے معاملہ سلجھایا مسائل کے حل کے لیے ماہانہ اجلاس بلانے پر اتفاق ازادی کی قدر کپس میں پر مارتے پارندے سے پوچھئے جس کی ازادی محض پچاس روپے کے اویس بازار میں فروک کی جاتی ہے ازادی کی قدر کشمیر کی جھیل میں تیرتی لاشوں سے پوچھئے اور تشمیر کے ان بازیوں سے پوچھئے جن کو ان کی بینائی سے محروم کر دیا گیا سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے کا انوان نظریہ پاکستان ٹرس میں تقریبی مقابلے بنجاب گروپ آف کالیجز کی طالبہ مہنور نے دوسری پوزیشن اپنے نام کر لی بنجاب پولیس میں کانسٹیبل کی بھرتیوں کا شیڈیول جاری درخواست قوم کی سکروٹنیک عمل آج مکمل ہوگا امیدواروں کا فیزیکل ٹیسٹ اور دور اٹھائیس اگس کو ہوگی پی آئی اے کے انتظامی عہدوں پر تقرر و تبادلے پی آئی اے نے نئیر حیات کو چیف سپیشل پروجیکٹس تائینات کر دیا نئیر حیات اس سے قابل چیف پائننشل آفیسر کے عہدے پر تائینات تھے جنرل مینجر بجٹ اسد ابباس عارضی طور پر چیف پائننشل آفیسر مقرر پاکستان ٹیم ایشن گیمز میں شرکت کے لیے انڈونیشیا روانہ مرد و خواتین کھلاریوں کے ہمراہ ٹیم مینجر خالد رحمانی بٹ بھی انڈونیشیا گئے ایشن گیمز میں ٹینس مقابلے انیس اگستے شروع ہوں گے وزن پندرہ من قیمت سولہ لاکھ سفید اور سرمائی بادل کے ہر طرف چرچے عیدے قربان کی آمد آمد مویشی منڈیوں کی رونکیں اروج پر مویشیوں کے مہنگے دام گاہکوں کی بیپاریوں سے ریٹ کم کرنے کی تقرار اور شاندار صحابتی خدمات کا اطراف بلاک میں دنیا میڈیا گروپ کے ریپورٹر طاہر بخاری کے اعزاز میں تقریب سجائی گئی سٹیج فلم اور شو بس کی نمبر شخصیات کی شرکت طاہر بخاری کو کلٹرل ایوارڈ سے بھی نوادہ گیا میوزیکل پروفارمس نے تقریب کو چار چاند لگا دی